السلام علیکم تو کیا حال ہے میرے دوستوں امید ہے آپ خیلیت سے ہوں گے تو آج کے ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس دنیا کے قطرناک ملکوں کے بارے میں تو یہ ویڈیو بہت ساتھ مزیدار ہوگی اور انٹرسٹنگ ہوگی آپ جانیں گے کہ ہمارا کراچی جو اپنا شہر ہے وہ کس نمبر پر کرائم ریٹ پر آتا ہے تو یہ ویڈیو بہت ساتھ انفرمیٹیو ہوگی اس ویڈیو کو این تک دیکھیں کہ ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو نمبر ون پر جو ہمارا پاس کنٹری آتی ہے جس کا سب سے ہائیسٹ کرائم ریٹ ہے اس کا نام ہے وینزویلا اب وینزویلا کا اس ٹائم کرائم ریٹ جو ہے وہ ہے 83.76% اب جو کرائم ریٹ ہوتا ہے وہ چار چیزوں سے مل کے بنتا ہے مطلب کہ ایک تو یہ دیکھا جاتے کہ اس ملک میں ڈرکس کی سپلائی کتنی ہے مطلب وہاں پہ کتنا پرسنڈرکس لوگ یوز کرتے ہیں اور ڈرکس کے ایڈکٹ ہیں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہاں مرڈر ریٹ کتنا ہے لوگوں کے کس حساب سے مرڈر ہوتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ جو موبائل گاڑیاں بائیکوں ان کی چوریاں جو ہوتی ہیں وہ بھی دیکھا جاتے ہیں اور چوتھی چیز ہمارے پاس آتی ہے کہ وہاں کا کرپشن کتنا ہے اس ملک میں کتنے لوگ کرپٹ ہیں کتنا کالا پیسہ آتا ہے جاتا ہے بلیک منی جو بھی ہوتا ہے یہ سب سے ملکے بنتا ہے کرائیم ریٹ تو اس ٹائم ویڈرز ویڈر کا سب سے زیادہ ہائیست کرائیم ریٹ اس دنیا کے اندر ہے اب ہم بڑھتے ہیں نمبر ٹو پہ نمبر ٹو پہ جو کنٹری ہمارے پاس آتی ہے اس کا نام ہے پیپوہ نیو گیونیا یہ جو ملک ہے یہ پیسیفک کوشن کے اوپر ایک چھوٹا سا ملک بنا ہوا ہے انڈیپینڈن ملک ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو کرائیم ریٹ ہے اس ٹائم وہ ہے ایٹی پوائنٹ سیونٹی نائن پرسنٹ یہ بھی بہت زیادہ کرائیم ریٹ ہے اور اس کا کرائیم ریٹ اتنا زیادہ اس ہونے کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ یہاں پہ پوپیلیشن بہت زیادہ کام ہے دوہزار بائس کے اندر اس کی جو پوپیلیشن ہے وہ ہے اراؤنڈ نائن پوائنٹ ٹو ملین تو اس حساب سے اس کے کرائیم ریٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ ویننزویلے کی جو پوپیلیشن ہے وہ ہے ٹوینٹی نائن پوائنٹ ٹو ملین تو اس حساب سے پھر چل جاتا ہے کیونکہ پوپیلیشن آپ کی اتنی زیادہ ہو تو پھر کرائیم ریٹ زیادہ چل جائے گا لیکن اس کے کام میں نہیں چلتا اب اب منٹ ہے نمبر تھری پہ اور نمبر تھری پہ جو ملک ہمارے پاس آتا ہے اس کا نام ہے ساؤت ایفریقہ اور ساؤت ایفریقہ کا اس ٹائم سیونٹی سکس پوائنٹ ایٹی سکس کرائیم ریٹ ہے اور اگر پوپیلیشن کے ہم بات کریں ساؤت ایفریقہ کی جو دوہزار بائیس کے حساب سے اس کی پوپیلیشن بنتی ہے سکسٹی پوائنٹ سیونٹ ملین ہم بڑھتے ہیں نمبر فور پہ نمبر فور پہ جو کنٹری ہمارے پاس آتی ہے وہ ہماری نیبرین کنٹری ہے یعنی کہ افغانستان افغانستان کا اس ٹائم جو کرائیم ریٹ چلے ہے وہ چلے ہے سیونٹی سکس پوائنٹ ہٹی ون اور افغانستان کی جو پوپیلیشن ہے وہ ہے آراؤنڈ فورٹی پوائنٹ سیونٹ ملین تو افغانستان چوتھے نمبر پہ آتا ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں نمبر فور پہ نمبر فور پہ جو کنٹری ہمارے پاس آتی ہے اس کا نام ہے ہونڈرس اب یہ جو کنٹری ہے یہ سینٹرل امریکہ کی ایک کنٹری ہے انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے یہ بھی اور اس کا جو کرائیم ریٹ ہے وہ بنتا ہے سیونٹی فور پوائنٹ فیفٹی فور اگر ہم بات کریں یہاں کی پوپیلیشن کی تو اس ٹائم اس مل کی پوپیلیشن ہے ٹین پوائنٹ ٹو ملین تو یہ پانچ تو وہ کنٹری تھی جن کا اس دنیا میں سب سے زیادہ ہائیس کرائیم ریٹ ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کچھ مشہور کنٹریز کے بارے میں کہ ان کا کرائیم ریٹ کتنا ہے اور وہ اس دنیا میں کس نمبر پہ ان کا رینک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیریا کے بارے میں تو سیریا کا اس ٹائم جو کرائیم ریٹ چلے ہیں وہ ہے 67.18% اور اس کرائیم ریٹ کے حساب سے اس کا نمبر جو رینک بنتا ہے وہ بنتا ہے 11 اور اس ٹائم سیریا کی جو پوپیلیشن ہے وہ بنتی ہے اراؤنڈ 19.3 ملین اب ہمارے پاس اگلی نمبر پہ جو ملک آتا ہے وہ بہت زیادہ مچھور ملک ہے اس کا نام ہے یونائیٹیڈ اسٹیٹ اور یونائیٹیڈ اسٹیٹ کا اس ٹائم جو کرائیم ریٹ ہے وہ ہے 47.81% اگر اس کرائیم ریٹ کے حساب سے ہم اس کے رینک کی بات کریں تو اس کا رینک بنتا ہے 56 اور یہاں کی پوپیلیشن ہے اراؤنڈ 334 ملین اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نمبر 71 پہ انڈیا انڈیا کا جو کرائیم ریٹ ہے وہ چلے ہیں 44.43% اور یہاں کی جو پوپیلیشن ہے وہ ہے اراؤنڈ 1.4 ملین اور پھر آتا ہے ہمارے پر پیلیشن پیلیشن کے جو پوپیلیشن ہے اسٹیٹ وہ ہے 5.3 ملین اور یہاں کا کرائیم ریٹ ہے 43.74 اس کرائیم ریٹ کے حساب سے اس کا نمبر بنتا ہے 72 اس کے بعد ہم جاتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے اوپر اسٹیٹ پاکستان کا جو کرائیم ریٹ چلے ہیں وہ چلے ہیں 42.51% اور اس کرائیم ریٹ کے حساب سے پاکستان کا جو نمبر ہے وہ آتا ہے 79% اور یہاں کی پپیلیشن اس ٹائم ہو گیا اراؤنڈ 2.29.4 مل گیا اب پاکستان نے کرائیم ریٹ کے حساب سے بہت زیادہ انپروف کیا کیونکہ سن 2014 کے اندر پاکستان اس دنیا میں چھتے نمبر پہ تھا اور پاکستان کا کرائیم ریٹ 70% تھا تو 2014 میں اس کا کرائیم ریٹ جو تھا وہ 70% تھا اور اب 2022 میں ماشاءاللہ سے اس کا کرائیم ریٹ بہت زیادہ کم ہو چکا ہے اور پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کرائیم ریٹ کراچی سٹی کے اندر تھا اور اب کراچی سٹی کافی ترقی کر رہا ہے اور اپنے کرائیم ریٹ دن با دن اس کا کم ہوتا جا رہا ہے تو آج کی ویڈیو کو ہم یہی پہ کرتے ہیں ختم امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل سب سے پہلے سبسکرائب کریں اس کے بعد میری ویڈیو کو لائک کریں پھر ویڈیو کو شیئر کریں نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ میری ویڈیو کیسی لگی تو میں بڑھتا ہوں اگلی ویڈیو کی طرف اپنا خیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ